بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سیف نہیں تھے پادی یارگو کو لاکھار بستر پر لٹا دیا جاتا ہے حکیم صاحب حکم کی تابع داری کا کہتے ہیں سفرے خاتون کہتی ہیں کہ حکیم صاحب آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا خاص آدمی ان کی دیکھ پال کرے گا سفرے خاتون کہتی ہیں کہ اس کا خیال رکھیں کیونکہ بہت سے معاملات اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا میرے سلطان سفرے خاتون وہاں سے نکل جاتی ہے سلطان علی پسان کو دکھائی جاتا ہے جو کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں باتور بے کہتے ہیں میرے سلطان کہ کون سا دکھ ہے جو آپ کی چہرے پر میں دیکھ سکتا ہوں جبکہ آپ ہانی کی طرف مارچ کر رہے ہیں سلطان علی پسان کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ چاگری بے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جنہوں نے مجھے سب سے پہلے اس خواب کے بارے میں بتایا جو انہوں نے دیکھا کہ اناتولیوں کی سرزمین کو ہم نے ایک دن فتح کرنا ہے باتور بے کہتے ہیں کہ خوراسان کا شیر ترکوں کا بہادر چیتا اللہ ان پر اپنی رحمت کرے سلطان علی پسان آمین کہتے ہیں باتور بے کہتے ہیں کہ ان زمینوں میں میرے ساتھ مل کر بہت زیادہ لڑائیں کی اور اب مجھے فخر رہا کہ ہم ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر دشمنوں پر یرگار کرنے جا رہا ہوں جس کے دل میں یہ خواب بڑا ہو رہا ہے ہم جلد ہی اینی لیں گے اور پھر ساری اناتولیا کی سرزمین انشاءاللہ میرے سلطان سلطان علی پسان بھی کہتے ہیں باتور بے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے پھر اس لیمی گھڑ سواروں کو دکھائے جاتا ہے جو کہ سلطان علی پسان کی آرمی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر وہ ایک سائیڈ سے ہو کر نکل جاتے ہیں ادھر ایسز اور آردک ڈونڈتے دونڈتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آوار کو رکھا گیا تھا اور ابھی تازہ تازہ گھڑا کھوڑ کر اسے وہاں سے نکالا کیا ہے ایسز اور آوار اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں تو ایک سپاہی کچھ بال اٹھا کر ایسز کو دیتا ہے ایسز کہتا ہے یہ تو میرے بھائی آوار کے ہیں سور وہ یہاں ہے پھر سپاہی سے کہتے ہیں کہ اس طرف جا کر دیکھو پھر کہتے ہیں آوار میرے بھائی تمہیں کہاں لے گئے وہ دوسری طرح آوار کو دکھائی جاتا ہے جو کہ زندان میں بیٹھا ہوا ہے ایڈین وہاں آتا ہے اور سپاہی سے کہتا ہے کہ گلاس میں پانی بھڑو وہی شربت جس میں وہ دوائی ملا دیتا ہے اور پھر ایڈین کہتا ہے دروازہ کھولو سپاہی دروازہ کھولتا ہے تو ایڈین جا کر گلاس دیتا ہے آوار کو آوار وہ گلاس لے کر پینے لگتا ہے اور پھر ایڈین جس طرح کاؤنٹ لیون نے آ کر اس کے پیچھے کہا تھا کہ خنجر سلطان علبستان کے سینے میں گھومپ دو وہی باتیں بار بار اسے دہراتا ہے یعنی آوار کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے آوار شربت پی لیتا ہے اور کچھ سوچنے رکھتا ہے اور ایڈین بار بار اپنی خباست پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس سے وہی جملہ دہرہا رہا ہے ادھر کورد بے اپنے دستے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو ان کا سامنا آتا ہے مردان سے کورد بے کہتا ہے مردان تم یہاں کیا کر رہے ہو مردان کہتا ہے میں آپ کو اب بتاتا ہوں پھر کورد بے آگے بڑھتے ہیں اکیلے اپنے سپاہیوں کو وہاں رکھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور جا کر مردان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے سرمری کو کیوں چھوڑا مردان کورد بے سے کہتا ہے کہ میں نے کاؤنٹ لیون کے ساتھ سجوک تخت کے لیے اتحاد بنایا ہے کورد بے غصے سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بے وکوف پیٹے مردان کہتا ہے بابا مجھے چھوڑ دیں سپاہی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کورد بے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اور لیون نے کیا بات کی مجھے بتاؤ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ بگراد کی آرمی سرماری کی طرف آ رہی ہے جارجیا سے اور لیون وہ فوج بھیجے گا میرے چچا سلطان علبسان کی طرف اور وہ جا کر اینی کا دفاع کریں گے ہم اپنے چچا کو مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کورد بے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کے بے وکوف آنا کام کرنے سے پہلے مجھے ضرور بتانا اور میری جازل کے بغیر کچھ نہ کرنا مردان کہتا ہے کہ میری قسمت آپ پر انحصار کرتی ہے میرے بابا آپ اپنا سر اٹھائیے اس سے پہلے کہ وہ اینی لے ہمیں اس کا تخت لے لینا چاہیے آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے کورد بے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں خاموش ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ادھر بادشاہ بگرات کا جرنل شہزادے کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو ان کا راستہ روک لیتا ہے آ کر کاؤنٹیون بگرات کا جرنل کاؤنٹیون سے کہتا ہے کہ تم اس وقت جلدی میں کہاں جا رہے ہو کاؤنٹیون کہتا ہے کہ میں ارلولیون ہوں روم کا وفادار سپاہی اور مجھے پتا ہے کہ تم بادشاہ بگرات کے بے خوف سپاہی ہو اور جرجن آرمی کے ہیرو وہ کہتا ہے میں جنرل مینول ہوں کاؤنٹیون سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنے کا خواہش مند ہوں جنرل مینول لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ سلطان علب سان نے رومن سپاہیوں اور میرے دوست بگرات کو مار دیا ہے جو کہ سرماری کا دفاع کر رہا تھا جنرل یہ بات سنتا ہے تو اس کے سپاہی بھی یہ بات سن لیتے ہیں اور انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں کاؤنٹیون کہتا ہے کہ آپ نے دیر کر دی لیکن کہتا ہے کہ پھر بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے اینی کو بچانے کا مسیح کے نام پر اور بادشاہ بگرات کے انتقام کے لیے تمہیں میرے الفاظ کو سننے کی ضرورت ہے جنرل غصے سے کاؤنٹیون کی طرف دیکھ رہا ہے عوضہ تعبی حسن سفری خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سفری خاتون بشب یارگو ہمارے بہترین محافظوں کے افاظت میں ہے انشاءاللہ وہ جلد سیتھیاب ہوگا اور دنیا کو حقیقت بتائے گا سفری خاتون انشاءاللہ کہتی ہیں اور کہتی ہیں یہ صرف آوار بے کے لیے نہیں نہیں ہوگا بلکہ یہ سلجوکیوں کے انصاف کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میرا دل جل رہا ہے جو ہمارے خلاف بے جا سوچتے ہیں تعبی حسن کہتے ہیں اعظام ایک تروار کی طرح ہے سفری خاتون یہ ہتھیار تو نہیں ہوتا لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ہم اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمارے غموں کو دور کر دے گا اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے آکر کہتا ہے کہ سلطان علبستان کی طرف سے ایک خط ہے وہ خط نکال کر سفری خاتون کو دیتا ہے سفری خاتون خط کو کھولیں لگتی ہیں تو سپاہی بتاتا ہے کہ سلطان علبستان نے سرماری لے لیا ہے اور وہاں کے بادشاہ بگرات کو اپنا قیدی بنا لیا ہے سفری خاتون یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں وہ سپاہی مزید کہتا ہے کہ بگرات کو اس محل میں لے کر آیا جا رہا ہے تاکہ اسے یہاں قید کیا جا سکے آتا ہے سفری خاتون کہتا ہے کہ اس وقت بادشاہ بگرات کہاں ہے سپاہی کہتا ہے بس وہ محل میں چھکڑے میں پہنچ رہی والا ہے سفری خاتون سلطان علبستان کا خط کھول کر پڑھنے لگتی ہیں اور خط پر سرسنی نظر ڈالنے کے بعد عطاب حسن کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں خودہ سلطان علبستان جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں قورت بے آتے ہیں سلطان علبستان کہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں میرے بھائی اور آپ کی فوج کہاں ہے قورت بے کہتے ہیں کہ مردان نے ہمارے سپاہیوں سے کچھ انفرمیشن حاصل کی اور اس نے پتہ لگا ہے کہ جورجیا کی آرمی سرماری تجارتگاہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کی معلومات کے مطابق وہ راستے پر ہیں وہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتے ہیں سلطان علبستان پر کہتے ہیں قورت بے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی فوج کہاں ہے قورت بے کہتے ہیں کہ مردان میری فوج کی کمان کر رہا ہے ہم جب جورجیا کی آرمی کا مقابلہ کر رہے ہوں گے تو مردان ان پر پیچھے سے حملہ کرے گا جس کی وہ امید نہیں رکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ ان شیطانوں کو ہم شکست دیں گے سلطان علبستان کورت بے کی طرف دیکھنے لکھتے ہیں ناظرین دوسری دکھائی جاتا ہے اینی قلعہ میں ایڈین آتا ہے پر کاؤنٹیون کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کاؤنٹیون کہتا ہے کہ میں نے کیسر کو خط لکھا ہے کہ ہمیں ایک ایمرجنسی مدد کی ضرورت ہے اور میں نے اسے بتایا ہے کہ بادشاہ بگرات کو ترکوں نے قیدی بنا لیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پہلے شہزادہ دمیتری تخت لے لے اسے کاروئی کرنا ہوگی اور میں نے اسے مزید بتایا ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں پھر کاؤنٹیون اسے جانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے جلدی جاؤ وقت ضائع نہ کرو ایڈین وہاں سے دفع ہو جاتا ہے دوسری طرف بگرات کو رے محل میں لائے جاتا ہے جو کہ چھکڑے میں موجود ہے سفریا سلطانہ عطاب حسن اور اپنی محافظ کے ساتھ وہاں آتی ہیں عطاب حسن کی طرف دیکھتا ہے سفریا کہتی ہیں ان کے ہاتھ کھول دو بادشاہ بگرات کی ہاتھ کڑی کھول دی جاتی ہے تو عطاب حسن کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے مہمان خانے میں تو نہیں رکھ سکتے لیکن پھر بھی اگر آپ زندان میں بھی رہیں گے تو اپنے آپ کو ہمارا قیدی محسوس نہ کریں ہمارے مہمان کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کریں سفریا خاتون بھی ہاں میں سر ہڑاتی ہیں اور بگرات کچھ سوچنے لگتا ہے اور سلطان علبستان قورت بے کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں آگے کی طرف پھر ایک جگہ وہ رک جاتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے انہیں نظر آ رہے ہیں جورجیا کی فوج سلطان علبستان کہتے ہیں مردان نے جو انفرمیشن دی ہے وہ بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے قورت بے ہاں میں سر ہڑاتے ہیں پھر سلطان علبستان اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں پھر مانول اپنے سپاہیوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے یہ وہ فوج ہے جس نے ہمارے سلطان بگرات کو مارا اب ہمیں اپنی زمینوں کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کہ ہمارے بادشاہ بگرات نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اپنے بادشاہ بگرات کا ان سے انتقام لیں اور یہ شدید ہوگا پھر وہ تلوار نکالتا ہے اور ہوا میں بلند کرتا ہے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور سلیبی بھی ترکوں کی موت کے نارے لگانے لگتے ہیں سلطان عرب حسان کہتے ہیں تو تم یہاں آئے ہو سرماری کا دفاع کرنے اور اپنے بادشاہ کا انتقام لینے لیکن اس کا ایک ستام تمہاری موت سے ہوگا ادھر سلیبی مسلسل ترکوں کی موت ترکوں کی موت کے نارے لگاتے نظر آتے ہیں پھر سلطان عرب حسان اپنی ڈھال لیتے ہیں سپاہی سے اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں اب ان کو سبق سکھانے کا وقت ہے جس کو یہ کبھی بھی نہیں بھول سکے گے اور پھر سلطان عرب حسان کی فوج دوسرے طرف سے مانول کی فوج آگے بڑھتی ہے شہزادے کے ساتھ اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں یہ خون ریز لڑائی بڑی شدت سے جاری ہے مسلمان سپاہی سلیبیوں پر بھاری نظر آتے ہیں اور ان کا قتل عام کرتے دکھائی دیتے ہیں پھر وہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جب ایک سلیبی سپاہی سلطان عرب حسان پر حملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہوتا ہے تو قارد بے بجائے سلطان عرب حسان کو بچانے کے اور سلیبی کو قتل کرنے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں سلیبی آئے اور سلطان عرب حسان کو قتل کر دے لیکن سلطان عرب حسان پیچھے مڑتے ہیں اور اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں قارد بے پیٹتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اور سالہ خود ہی قتل ہو گیا پھر سلطان علیہ وسلم بھی عجیب نظروں سے قورد بے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو قتل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں پھر غصے سے وہ بڑھتے ہیں سلیویوں کو قتل کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہاں ہے مردان اس نے ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا قورد بے قورد بے کوئی جواب نہیں دیتے اور سلیویوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہوتا ہے بیشپ یارکوں کو دکھائی جاتا ہے کہ وہ ہوش میں آ چکے ہیں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ سفرے خاتون کو تلا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے آنکھیں کھول دی ہیں سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے سفرے خاتون اور سلیمان انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں اتنے میں نینی وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں بیشپ میں نے تم سے بہت زیادہ ضروری بات پوچھنی ہے حکیم صاحب کہتے ہیں بس جولیا بیشپ ابھی ابھی ہوش میں آئے ہیں نینی کہتی ہے میں بھی جلدی جلدی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور کہتی ہے محترم پادری میں باتوربے سے شادی کر رہی ہوں جو کہ سلجوک کا ایک سپاہی ہے یہ سن کر اکنہ خاتون حیران رہ جاتی ہیں جولیا پھر بولتی ہے کہتی ہے کیا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں کہ طریقے کے مطابق ان سے نکاح کروں اکنہ خاتون جولیا سے کہتی ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہی نہیں کہ یہ ابھی ہی ہوش میں آئے ہیں جولیا خاموش ہو جاتی ہے اکنہ خاتون کہتی ہیں توبہ استغفراللہ اکنہ جولیا سے کہتی ہیں جو کہ ابھی کھڑی ہے کہتی ہیں تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو اب جاؤ اور اکنہ کہتی ہیں یا اللہ مجھے سبر دے پھر اکنائے بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں سے چلی جاتی ہیں یہی پہ ناظرین علباسان کی اپیسوڈ فیفٹی سکس کا سیکنڈ پار اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تھرڈ پار دیکھنے کے لئے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے ساتھ رگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں پھر انشاءاللہ